اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر کیوں اٹھایا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کسرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا یا اس کا معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفایاب فرماتے تھے آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم موجزہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر سولہ سے تئیس میں فرماتے ہیں اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر ایک شرکی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا پھر ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا یہ کہنے لگیں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاسد ہوں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں کہنے لگیں بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان میں ہاتھ تک نہ لگایا اور نہ میں بدکار ہوں اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی پینا دیں گے جو اپنی خاص رحمت یہ تو ایک تیشدہ بات ہے پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یقصو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں پھر درد زہر اسے ایک خجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھول بسری ہو جاتی سیدہ مریم بہت عبادت گزار تھی انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا دی تھی انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑایا جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں خاص رزق مل رہا تھا اس حالت میں جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا ویلادت کا وقت آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور یعنی بیت الحلم چلی گئیں وہاں انہیں درد زہر شروع ہوا تب کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا سورہ مریم آیت نمبر چوبیس سے اٹھائیس میں ہے اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی خجوریں گرہ دے گا اب چین سے کھا پی اور آنکھیں تھنڈی رکھ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا میں نے اللہ رہوان کے نام کا روزہ مان لکھا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی اب عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بڑی حرکت کی ہے اے حارون کی بہن نہ تو تیرے باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار عورت تھی حارون کی بہن مریم یہاں حارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حارون علیہ السلام نہیں بلکہ مریم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام حارون تھا قوم کی باتیں سن کر مریم علیہ السلام خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کر لو وہ کہنے لگے بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے سورہ مریم آیت نمبر انتیس میں ہے مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں اس وقت عظیم موجزہ رونوما ہوا سورہ مریم آیت نمبر تیس سے تینتیس میں ہے بچہ بول اٹھا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زغاق کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں سلام ہی سلام ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد فرمایا یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کا ہونا لائق نہیں وہ تو بالکل پاک ذات ہے وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا وہ اسی وقت ہو جاتا ہے میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی اس موجزے کے بعد کئی فرقیں گمرا ہوئے اور کہا مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سور الجن آیت نمبر تین میں فرماتے ہیں اور بے شک ہمارے رب کی بڑی بلند شان ہے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ بیٹا اللہ تعالیٰ سور المائدہ آیت نمبر بہتر سے چوہتر میں فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا وہ لوگ بھی یقینا کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کے سبا کوئی معبود نہیں اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں علمناق عذاب ضرور پہنچیں گے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بکچنے والا بڑا مہربان ہے سور المائدہ آیت نمبر پچھتر مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے آپ دیکھئے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح پھرے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات آیت نمبر بہتر سے پچھتر میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے کیونکہ وہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں سور الاخلاص میں بھی ان کے عقیدے ان الفاظ کا رد کیا گیا آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بنیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا خمسر ہے لوگوں نے جب مریم علیہ السلام پر تحمد لگائی انہیں بدکار کہا تب اللہ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 156 میں ہے اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بختان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لانت کی اس طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال خوبہو آدم کی مثال ہے جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا عیسائیوں کا عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم اللہ کی بھی بھی ہیں اللہ تعالیٰ سورہ المریم آیت نمبر 88 سے 95 میں فرماتے ہیں ان کا کال تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو قریب ہے کہ اس بہتان کے وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں ان سب کو اس نے کھیر رکھا ہے وہ سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس خاضر ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ الانعام آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ الزخرف آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کے اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا مطلب یہ کہ تم بغیر کسی دلیل کے ایسی بات کہے جا رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے آپ کی پرورش بیت اللہم میں ہوئی آپ نے بچپن میں ہی کافی علم حاصل کر لیا قدرت نشانی ٹھہرایا تھا اللہ تعالیٰ سورہ المومنین آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند و صاف قرار والی جگہ اور جالی پانے والی جگہ میں پناہ دی علماء کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت الحلم سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئیں بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی اس میں پانی کا چشمہ تھا اور پھل بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھی لیکن ابھی تک آپ کی نبوت نہیں تھی یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی اور وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سارا سر ہدایت اور نصیحت تھی اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تیس سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی ساتھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم موجزات عطا فرمائے سورہ علی عمران آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت و تورات اور انجیل سکھلائے گا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لائیا ہوں میں تمہارے لیے پرندوں کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں زخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوس ہوئے تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوس ہوئے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک امتیازی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عظیم موجزات عطا فرمائے پیداش اندھا بینہ ہو جائے خوڑی کا کور دور ہو جاتا برس والے کے جسم سے ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ انہیں لگتے لیکن سب سے بڑا موجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا سورہ علی عمران آیت نمبر پچاس اکاون میں ہے اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور جو مجھ سے پہلے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لیا ہوں اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھیں لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے عیسیٰ علیہ السلام کی تقزیب کرتے رہے اللہ تعالیٰ سورہ علی عمران آیت نمبر باون میں فرماتے ہیں مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے ہواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گوا رہیے کہ ہم تابدار ہیں سورہ صف آیت نمبر چودہ میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں انہوں نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے ہواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے ہواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو اسلام لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی پس وہ غالب آگائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دینِ عیسیٰ کو یہودیوں کے مذہب پر غالب کر دیا جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف ہواری آپ پر ایمان لائے تھے ان کی تعداد صرف بارہ تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے دینِ عیسیٰ کو مکمل طور پر غالبہ آتا کر دیا ہواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر تردد تھا اللہ تعالیٰ سور المائدہ آیت نمبر 111 سے 115 میں فرماتے ہیں اور جب میں نے ہواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں وہ وقتیات کے قابل ہے جب ہواریوں نے ارز کیا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے آپ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اتمنان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور پڑ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں عیسیٰ ابن مریم نے دوا کی کہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھان نازل فرما کہ وہ ہمارے لئے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو معباد ہیں سب کے لئے یہ خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرما اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب مو مانگا موجزہ آ جائے اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں کہ وہ تمام لوگ خلق کر دیے جاتے ہیں آخرے کار وہ کھانا اترنے لگا انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی ان مسلسل موجزات کا لوگوں میں چرچہ ہونے لگا یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار بن رہے ہیں گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نگل رہی تھی اور دینی آمور کی قائد اچھے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگے کہنے لگے وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے سولی پر چڑھا دیا کرتے تھے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوک دیا جاتے تھے اسی حالت میں لٹکا ہوا وہ ختم ہو جاتا تھا اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا یہ آپ کے رسول برنے کے تین سال بعد کی بات ہے انجھیل مطا کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپارا تھا ورون کا گورنر تھا اس کا نام اوتس بلاتس تھا اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگر یہودہ اصغر یوتا کو وہ تیس دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا ان دنوں عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار فس منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے گیارہ شاگردوں سمیت شہر سے باہر کرسمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے یوں دعا کی اے میرے اللہ اگر ہو سکے تو مجھ سے یہ پیالہ یعنی موت ٹل جائے اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے شگرد یہودہ اسگر جودہ کے رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان ہواریوں کا محاصرہ کر لیا این اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے شگرد یہودہ پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی چنانچہ حکومت کے اہلکار یہودیوں حتیٰ کے ہواریوں نے بھی اسی کو عیسیٰ سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا جیسا کہ سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لانت کی جب انہوں نے کہا ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے حالکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی دیا لیکن ان کو شبہ پڑ گیا اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ بہت زور آور اور بہت حکمت والا ہے عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ تین دن تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہو کر اور آسمان پر چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شک میں مبدلہ ہیں در حقیقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود غالب آگائے اور دینِ عیسوی کی اشاعت پر پپندی لگا دی البتہ خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور یہ سلسلہ دو سو چالیس سال تک یوں ہی چلتا رہا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک بٹن کو پرس کرنا ہرگز مت بھولئے گا کومنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آرہ سے آگاہ کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے